دوستو جسم کو طاقتور اور پرتیلہ بنانے کے لیے بہت سے لوگ صبح خالی پیٹ کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے دہی، لسی، پھلوں کا جوس، انڈا، دلیا، دودھ، کیلہ، بادام، کشمش اور بھیگے ہوئے چنے وغیرہ یہ سب چیزیں گزائی اجزاء سے برپور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسم مضبوط اور طاقتور بنتا ہے صبح خالی پیٹ بھیگے چنے کھانے سے ہمارے جسم کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں لیکن اگر آپ بھیگے چنے کھانے کے فوری بعد کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جن کو بھیگے چنے کھانے کے فوری بعد نہیں کھانا چاہیے تو بھیگے چنوں سے ملنے والے فوائد بھی آپ کو نہیں مل پاتے اور ساتھ ہی آپ بہت ساری بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں صبح کے وقت ناشتے میں اگر آپ بھیگے چنوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو کچھ ایسی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے جن کو کھانے سے آپ کو نقصان ہو کھانے پینے میں کچھ چیزوں کا پرہز بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کھانے پینے میں پرہز نہیں کرتے تو آپ کو کئی طرح کی صحصے متعلق بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چنے میں پروٹین کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو جسم کو مضبوطی فراہم کرتا ہے اور ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے بھی بچائے رکھتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں چنوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبح خالی پیٹ بیگے چنے کھانے کے فوری بعد آپ کو کن کن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک دودھ جو لوگ صبح خالی پیٹ بیگے چنے کھاتے ہیں انہیں چنے کھانے کے فوری بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس سے ان کو سفید داغ کی پرابلم ہو سکتی ہے اسی لیے کبھی بھی بیگے چنوں کے ساتھ دودھ کا استعمال نہ کریں نمبر دو لہسن ویسے تو لحسن صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لیکن صبح کھالی پیٹ بھیگے چنے کھانے کے بعد بول کر بھی کچھا لحسن نہیں کھانا چاہیے اس سے جلد سے متعلق کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں نمبر تین انڈا انڈا اور چنہ دونوں ہی ہائی پروٹین فود ہیں اگر دونوں کو آپ ایک ساتھ کھاتے ہیں تو یہ ریاکشن کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پیٹ سے متعلق بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اپنے پیٹ اور نظام حازمہ کو ہمیشہ صحت مند بنائے رکھنے کے لیے بھیگے چنے کھانے کے فوری بعد انڈے کو نہ کھائیں دوستو اگر آپ صبح کھالی پیٹ بھیگے چنے کھاتے ہیں تو آپ کو بھول کر بھی ان تین چیزوں کو چنے کھانے کے فوری بعد نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو صحص سے متعلق بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ